بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم الشہداء کشمیر ایک تاریخی تناظر جولائی انیس سو اکتیس کو جب مقدمے کی سماج جاری تھی سرپہر نماز کا وقت قریب آ گیا تو ایک نوجوان نے آزان کے لیے نکلا لیکن ڈوگرہ پولس والوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا اس کے بعد ایک نوجوان نے آزان جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا آزان کی تکمیل تک اکیس کشمیریوں نے اس عمل میں شہادت قبول کی ایک آزان کمپلیٹ کرنے کے لیے اکیس لوگوں نے شہادت قبول کی یہ ہم نے کنکلوین پہلے آپ کو بتا دیا اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوا تھا انیس سو اکتیس میں ایک انقلاب کے دوران ڈوگرہ مہاراجہ کی فورج کے ذریعے سری نگل سینٹر جیل کے باہر مارے جانے والے اکیس کشمیریوں کی قربانی کی یاد کو منانے کے لیے ہر سال یوم ایک چیتی کشمیر تیرہ جولائی کو منائے جاتا ہے اس تکلید واقعے کا ایک پسمندر ہے جو یادکار بنا ہے اٹھارہ سو چھالیس سے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے جب ریاست اور جمعہ کشمیر کی سلطنت تشکیل دی گئی تھی اور پچھانوے فیصد سے زیادہ مسلم آبادی کے باوجود ریاست کو بریٹش ایسٹ ایٹیا کمپنی نے ہندو مہاراجہ گلاب سنگھ کو پچھتر لاکھ میں فروخت کیا تھا ہندو باشا کشمیری مسلمانوں کرٹ ٹیرورز کی طرح برتاؤ کرتے تھے اور ان پر ظلموں اور بربریت کی اور دہشت گردی کا راج روشن تھا یک کے بعد دیگر پیش آنے والے متعدد واقعات نے بغاوت کو جنم دیا پہلے واقعے میں عدن پور جمعوں میں ایک سرکردہ زمیدار نے اسلام قبول کیا تھا ہندو تحصیل دار نے اپنی زمینوں کا ایک نیا تغییر منظور کر لیا اس کا نام ختم کیا اور اس طرح اپنے بھائی کے نام پر تبدیل کر دیا زمیدار نے اس دعوے کے ساتھ مسترد کر دیا کہ جب تک وہ ہندو مذہب میں دوبارہ داخل نہیں ہوتا تب تک وہ کسی بھی جائدات کا حق دار نہیں تھا یہ اکتیس دسمبر اٹھارہ سو بیاسی کو ڈوگرہ حکومت کے جاری کردہ ایک فرمان کے مطابق کیا گیا تھا احتجاز شروع ہو گئے لیکن ڈوگرہ راج نے جلسوں پر پبندی آئیت کر دی اسی پبندی کو مسترد کرتے ہوئے ایک نوجوان میر حسین بخش لوگوں کو مخاطب کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور کہا کہ حکومت ان کے مذہب میں مداخلت کی مرتقب ہوئی ہے جماعت نے شہر کی مرکزی مسجد کی طرف مارچ کیا جہاں واقعے کی مضمت کے لئے ایک مختصر جلاس ہوا شام کو احتجاجی جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا شہر میں اب تک کا سب سے بڑا احتجاج تھا جس کی صدارت میر حسین بخش نے کی مسلمانوں کو شدید تکلیف سیاسی دبا اور معاشی طور پر گلہ گھونٹا جا رہا تھا ان کی مذہبی مشاہدات میں مداخلت سے حکمرانوں کے خلاف کہری نفرت پیدا ہو گئی تھی اور احتجاجی جلسے اکثر ہونے لگے مسلمان مذہبی مجلس کو پریشان کرنے کے لئے ہندو اسپیکٹر کے خلاف دفعہ 296 تاجیزات ثابت کیے تحت ایڈیشنل ڈسٹک موجسٹریٹ کی عدالت میں شکایت لے کر آئے جسے خارج کر دیا گیا کیونکہ ہندو موجسٹریٹ کا خیال تھا کہ خطبہ نماز کا حصہ نہیں تھا درباری آتے میں ہندووں کے ایک بڑے حجوم نے نعرے بازی کی 19 اپریل 1931 کو ڈوگرہ نے عید کے خطبے پر پمندی آئیت کر دی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ڈوگروں نے مظاہروں کو زبردستی زور سے دبانی کی کوشش کی اور یہاں تک کہ قرآن پاک کے نسکوں کی بھی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کو مزید مشتعل کر دیا جوابی کاروائی میں سری نگر کے خانقہ ابلہ میں ایک جلاس ہوا جس میں ممتاز کشمیریوں نے شرکت کی اس ملاقات کے دوران ایک نوجوان عبدالقادر نے مہراجہ کے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی ہر اینٹ کو مٹا دو انہیں بغاوت کے الزام میں اور کشمیریوں کو ڈوگرہ قانون کی خلاف ورزی کے لیے اکسانے کے الزام میں گریفتار کیا گیا سوات سے تعلق رکھتا تھا ایک انگریزی آرمی آفیسر پشاور میں تائینت یاکسٹرہ ریجمنٹ کے میجر بٹ کا ملازم تھا عبدالقادر جلاسوں میں شرکت کر رہے تھے اور خانقہ مولا میں وہ اپنے جذبات کو دبانے میں ناکام رہے تھے جس کے نتیجے وہ مجمع سے ان کے ان کا فوری خطاب ہوا ان کی تقریر کو سی آئی ڈی نے ریکارڈ کیا اور جب وہ اس رات نسیم باغ میں واپس آیا تو اس کے پیچھے گھرے لوگ کشتی سے گرفتار کیا گیا تھا اور زمبیر تازیرات زابطے کی دفعہ ایک سو چوبیس اے غداری اور ایک سو ترپن کے تحت ان پر الزامات آیت کیا گیا تھا جب مسلمانوں کو اس کی گرفتاری کا علم ہوا تو پورے کشمیر میں وسیع ناراضگی پھیل گئی تیسرا واقعہ جس نے اس بغاوت میں حصہ لیا چار جون کو سینٹر جیل جمعوں میں پیش آیا یکم جولائی انیس سو اکتیس کے روزنا میں انقلاب کے مطابق میر پور سے ایک پولس کانسٹیبل فضلداد خان چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ہیڈ وارڈر بالک رام نے ڈیوٹی پر دیر سے ہونے پر اسے سرجعش کی اس انسان میں ایک سبسپیکٹر ابو رام نے لا پروائی کے عالم ہے خان کو قرآن مجید کی کہ پانچ سپارے کو بستر پر پھینک دیا اس میں پنچ سورہ عواب کی بھی ایک کافی موجود تھی فضلداد نے مضمت پر احتجاج کے لیے جنگ منیز مسلم ایسوسییشن سے رابطہ قائم کیا اس سے غصہ پھیل رہا تھا پھر بھی ایک اور واقعہ بیس جون انیس سو اکتیس کو سری نگر میں پیش آیا جب ایک عوامی لیٹین میں قرآن پاک کے صفات ملے مشتل مسلمان شدید احتجاج پر غور کر رہے تھے کچھ کشمیری ڈوگرا حکمرانوں کے ہاتھوں ظلمت ستم کے خوف سے احتجاجی ریلی میں شریک ہونے سے گریزہ تھے تاہم ایک مذہبی رہنما مولوی محمد یوسف شاہ نے حضرت بلبل میں منقج جلسے آم میں کہا اگر ہم گرفتار ہو جائیں تو آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم میں سے دس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو باقی دس کو لازم ہے کہ وہ اپنی جگہ لینے کے لیے تیار رہیں عبدالقادر کے خلاف مقدمے کی سماعت کا حکم دیا گیا تھا لیکن رکافتوں فائل مقدمہ سینی نگل سینٹر جیل کے سہن میں چلایا گیا جہاں ہزاروں مسلمان مقدمے کے نتیجے کے منتظر جبا ہوئے تیرہ جولائی انیس سو کتنس کو جب مقدمے کی سماعت جاری تھی سرپہر نماز کا وقت قریب آیا تو ایک نوجوان آزان کے لیے نکلا لیکن ڈوگرہ پولس والوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا ایک اور نوجوان نے آزان جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا اس آزان کی تکمیل تک اکیس کشمیریوں نے اس عمل میں شہادت قبول کی مشتمل حجوم نے انصاف کو مطالبہ کرتے ہوئے ان کے بستر کو اپنے کاندوں پر اٹھا لیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آج تک اکیس کشمیریوں کی جانوں کی عظیم قربانی پر ہر سال تیرہ جولائی کو پوری دنیا کے کشمیریوں کو یوم جہتی یوم یک جہتی کشمیر منایا جاتا ہے لیکن کشمیریوں کی حالت ازار ایک جیسے ہی ہے تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان شہیدوں کی قربانی کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے جو بھی ممکن کوشش کر سکتے ہیں وہ ان کی آزادی کے لیے کوشش کریں ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں ہماری یہ ویڈیو اور یہ ریسرچ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس انفرمیشن کو دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں تک یہ معلومات پہنچیں تینک یو اللہ حافظ